موسیقی 25 جولائی کو عام انتخابات جیتنے کی خوشی میں حکومت اور انتخابی آج یومیں تشکر منا رہے ہیں اسلام آباد اور دیگر شہروں میں تقریبات ہوگی وزیر الاسمان وزدار کا کہنا ہے ایک سال قبل آج کے دن پاکستان میں تبدیلی کی لہر آئی تھی اپوزیشن مبینہ انتخابی دھانتی کے خلاف آج یومیں سیاہ منا رہی ہے پویٹا کے ایوم سٹیڈیم میں جلسہ عام کی تیاریاں مریم نواز خطاب کریں گی کراچی باگجنا میں بلاول بھٹو جیالوں کا لہو گرمائیں گے شاور میں جلسہ سے فضل الرحمان اور اسفل دیارولی خطاب کریں گے لاہور مال روڈ پر جلسہ کی تیاریاں بارش کی نظر ہری پورزلہ انتظامیہ کی جانم سے خانپور ڈین کے مقام پر اسسسٹنٹ کمیشنر خانپور میس گل بانوں کی سربراہی میں ایک روزہ آگاہی مہم کا انعقاد جس میں سلاب ہوا پانی کے امرجنسی سے بچاؤ کے متعلق ٹریننگ دی گئی اس موقع پر امرجنسی آفیسر ریسکیو ورنمنٹ ٹو ٹو امجند خان تحصیل دار خانپور حسنت خان ٹی ایم او خانپور سرفراز خان بھی موجود تھے آگاہی مہم میں عوام کی بڑی تعداد میں شرگت تھی میاں والی ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر سید اللہ خان کے سربراہی میں ایس ایچو تھانا کمرمشانی امیر احمد خان اور ان کی ٹیم نے غیر قانونی اسلاح رکھنے والوں اور منشیات خروشوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کیا دورانے چیکنگ مختلف ملزمان سے اسلاح اور منشیات برامت کر لی ملزمان کو گرفتار کر کے تھانا کمرمشانی میں علاق علاق مقدمات درج کر دیئے گئے ڈی پی او میاں والی حسن حسد علوی نے کامیاب کاروئی پر ایس ایچو تھانا کمرمشانی اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کی نشیر افروز جمیت علم اسلام کی جانب سے واپتہ قلونی سے پریس کلاب تک ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت زلی امیر عبد الرحمان نگراج اور اکرم پیرزادہ و دیگر کار رہے تھے ریلی میں شامل شرقہ کے حکومت خلاف نارے بازی اوچھ شریف نواہی علاقہ چننی گھوٹ کی بستی گھنو والی میں قتل کی واردات خاون نے گریلو ناچاکی پر خنجر کے پیدار پر وارد کر کے بیوی کو قتل کر دیا ملزم خلیل احمد لنگا نے قتل کرنے کے بعد تھانا پیش ہو کر اطرافی جرم کر کے گرفتاری دے دی بان سہرہ شہر اور بردو نواہ کی علاقوں میں موصلہ دہار بارش بارش کے باعث موسم خوشگوار گھرمی کا زور ٹوٹ گیا ناران اور ملحقہ واتی کا غان میں بھی بارش سیاہوں کی موج بستیاں جاری